این پی جی میڈیا نیٹورک کے ناظرین اسلام علیکم میں ہوں محسین راجبود سب سے پہلے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو فیس بک اور ویٹس اپ گروس میں شیئر بھی کر دیں دوستو ڈونرڈ ٹرمپ کا بھارتی دورہ پاکستان اور چین کے لئے بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے ٹرمپ جہاں نرین تربودی کو مضبوط کرنے آئے ہیں وہیں پاکستان اور چین کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ ہر دفاعی اور معاشی معاہدہ پاکستان اور چین کے خلاف جائے گا نمستے ٹرمپ جلسے میں صدر ٹرمپ نے پاکستان کا خوب نشانہ بنایا بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر صدر ٹرمپ ایک منٹ میں پاکستان کے احسان بھول گئے افغان امن معاہدے کو حتمی شکل دینے میں پاکستان کے گردار کو پسے پوچھ ڈال دیا صدر ٹرمپ کو پاکستان کے دہشتگردی تو یاد آئی مگر کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشتگردی کو یہ اکثر بھولا دیا دنیا میں اس وقت کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اس قدر اقلیتوں کا جینا حرام ہوا ہو جتنا نیندر موڈی کے دورے حکومت میں بھارت میں ہوا ہے جو قتلیام نیندر موڈی نے کشمیر میں کیا ہے اور پھر جو حال پورے بھارت کے کروڑوں مسلمانوں کا ہو رہا ہے اس پر صدر ٹرمپ نے کسی سازشی کی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں مگر سب سے حیران کن خبر جو آپ کو اب دینے جا رہے ہیں وہ آپ کی ہوش اڑا دیکھی نیندر موڈی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا اس صدی کا سب سے خطنک منصوبہ بنانے چاہ رہے ہیں فلسطین کے بعد کشمیر پر قبضے کی نئے سازش بے ناکاب ہو گئی ہے آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ کشمیر پر اسرائیلی موڈل کا نفاث جاری ہے اور اس گھنونے منصوبے کے پیچھے صدر ٹرمپ کا ہاتھ ہے تیل کا خیص انکشافات سامنے آئے ہیں کہ نیندر موڈی نے کشمیر کے آٹیکل تنسل ستر کے خاتمے سے پہلے ٹرمپ اور نیتن یاہو سے اجازت لی تھی تو اس سے بھی خطنک بات یہ ہے کہ یہ صرف مقبوضہ وادی پر قبضے کی کوشش نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چین اور پاکستان کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے صدر ٹرمپ کا بھارت کا دورہ بھی اسی منصوبے کو حتمی شکل دینے کی ایک کڑی ہے اب آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یقیناً آپ کے لیے زنگی کے سب سے زیادہ شوکن خبر ہوگی کہ امریکہ اور بھارت مل کر مقبوضہ وادی میں امریکی ملٹری اڈا بنانے جا رہے ہیں افغانستان سے بری طرح پٹنے کے بعد اس خطے سے امریکی فوجوں کے لیے زیادہ دیر رہنا مشکل ہو گیا تھا مگر اب امریکہ نے مقبوضہ وادی کو اپنی بیس بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے جہاں سے بھارت امریکہ اور اسرائیل مل کر چین اور پاکستان پر نظر رکھیں گے اور پھر کچھ عرصہ کے پلاننگ کے بعد ازاد کشمیر اور سی پیک کو بھی نشانہ بنائیں گے دوسری طرف لڈاق اور طیبت میں بھی قبضے کی مضموم کوشش کی جائے گی چین کو خطناک وبا میں بھنسا کر امریکہ اور بھارت اس خطے میں خطناک کھیل شروع کرنے والے ہیں اور اسی کھیل کو آگے لے جانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل بھارت کو جدید ترین فیضائی ڈیفنس سسٹم اور ہتیار مہیا کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے بھارت روس سے دفاعی نظام خرید رہا ہے اور اسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے بھارت اسرائیل سے سپائک میزائل درامت کر رہا ہے اور پاکستانی بارڈر پر نصب کر رہا ہے ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق بھارت نے پانچ ہزار خطناک ترین میزائل ازاد کشمیر کے ساتھ بارڈر پر نصب کر دیا ہیں نیندر بودی جو آدھا پاگل ہو چکے ہیں اس نے فرانس کو بھی رافیل تیارے جلدی سے جلدی مہیا کرنے کا آرڈر دے دیا ہے دوستو مقبوصہ وادی میں یہ امریکی اڈا کیسے اور کب تک بنایا جائے گا یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر ٹرمپ نے بھارتی سا زمین پر کھڑے ہو کر کیا کہا ہے امریکی صدر ٹرمپ ان دنوں بھارت کے دور سا دورے پر ہیں جہاں انہوں نے کہا آئے کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور امید ہے کہ خطے میں کشیدگی کم ہوگی بھارت کے دورے کے موقع پر امریکی صدر نے ریاست گجرات کے سب سے بڑے شہر احمد آباد میں نمستر ٹرمپ انامی ریلی سے خطاب کیا اس تقریب میں آنے والے افراد میں زیادہ تار لوگوں نے سفید کیا پہن رکھی تھی اپنے خطاب میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت دہشتگردوں کو روکنے اور ان کے نظریہ سے لڑنے کے لیے پور آزم ہے اسی وجہ سے جب سے دفتر سنبھالا ہے میری انتظامیاں پاکستانی سرحد سے آپریٹ ہونے والی دہشتگرد تنظیموں اور اسکرد پسندوں کے اخلاف کاروائی کے لیے پاکستان کے ساتھ بہت مصبت انداز میں کام کر رہی ہے اپنی بات کو جاری رکھتے ہو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں جس کا زہرہ ان کوشوں کو جاتا ہے ہم پاکستان کے ساتھ بڑی پیشرفت کے آثار دیکھنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم کشیدگی میں کمی وسیع استحکام اور جنوبی اشیاء کی تمام اقوام کے لیے بہتر مستقبل کے لیے پور امید ہیں ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا کہ وہ آٹھ ہزار میل سفر کر کے یہ پیغام دینے آئے ہیں اخلص اور وفادار دوست رہے گا ساتھ ہی ڈونالڈ ٹرمپ نے نریندر موڈی کو بہت کامیاب رہنما قرار دیا اپنے خطاب میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت کو ڈرون سے لے کر ہیلیکوپٹر اور میزال سسٹم تک دیفاعی سازر سامان افراہم کرنے کو تیار ہے ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان خلائی تعاون کو بڑھانے کے منتظر ہیں ساتھ یہ بھی کہا کہ دونوں فریقین کے درمیان ناقابل یقین تجارتی معاہدہ حتمی مراحل میں ہے تاہم امریکہ صدر نے اپنے خطاب میں بھارت میں شہریت ترمیمی قانون پر ہونے والی احتجاج پر کوئی بات نہیں کی باز رہے کہ بھارت میں ہندو کومپرس حکمران جماعت بھارتی اور جنتاپارٹی کی جانب سے لاگو کیے گئے متنازش شہریت قانون کے خلاف بھارت بھار میں احتجاج جاری ہے جس میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ اس قانون کو فوری طور پر واپس لیا جائے دوستو اب ٹوپی کے طرف دوبارہ واپس آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ نرد موڈی کو کشمیر پر قبضے کا مشوہ بھی صدر ٹرمپ نہیں دیا تھا کیونکہ امریکہ مقبوصہ وادی میں اپنا فوجی اڈا بنانا چاہتا ہے اور کشمیر کی قانونی حیثت کو ختم کیے بغیر اس منصبے کو تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا تھا اور حالی دنوں میں امریکی صفیروں کے بھیس میں امریکی سی آئیے کے افسران کو بھی مقبوصہ وادی کا دورہ کروا کر فوجی اڈے کے لیے مناسب جگہ دکھائی گئی ہے جو پاکستانی اور چینی بارڈرز کے قریب ہو اس بات کو بھارتی میڈیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارتی میڈیا اس دورے کو یورپی اور امریکی صفیروں کے دورے سے منصوب کر رہا ہے حالانکہ اس میں امریکی اور اسرائیلی خوفی ایجنسے کے حکام شامل تھے دوسری طرف امریکہ نے سعودی عرب یو ائی جاپان اور برطانیہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوصہ وادی میں اربعہ ڈالرز کی سرمایہ کاری کریں تاکہ ان ممالک کی وہاں موجودگی کے ساتھ امریکی فوجی اڈے کی بنیاد رکھی چاہ سکے اور کسی کو اعتراض بھی نہ ہو مگر امریکہ اور بھارت شاید اس بات سے ناواقف ہیں کہ کچمیر پاکستان کی شہرک ہے اور سی پیک چین کی شہرک پاکستان اور چین کسی صورت اس خطے میں امریکی اور بھارتی ازائم کو کامیاب نہیں ہونے دیکھے ہونا ہی روس کسی صورت امریکہ کو قدم جمعنے کی اجازت دیکھا اگر امریکہ نے کسی بھی ایسے گھنونے منصوبے کا سوچا بھی تو پھر ہمسایہ ملک سے ایک بھی امریکہ فوجی زندہ واپس نہیں جائے گا دوسری طرح چین اور روس بھارت کے ساتھ ایسے کسی بھی امریکی دفاعی کو پسند نہیں کریں گے جس سے ان دونوں کی ملکوں کے وفادات کو نفصان پہنچے روس کسی بھی صورت بھارت کو اتنی اجازت نہیں دیکھا کہ وہ اس کو چھوڑ کر پوری طرح امریکہ کی گود میں جا بیٹھے روس پہلے ہی نرنبودی کو واننگ دے چکا ہے کہ بھارت نے ایسا کیا تو وہ روسی دفاعی مہدوں سے ہاتھ دو بیٹھے گا دوستو امریکہ کی اب تک کی بڑی سازش بے نکاب ہو گئی تحلقہ خیص انکشافات نے دنیا میں نیا ہنگامہ پر پکر دیا روس اور چین بھی میدان میں آ گئے امریکہ کی بھارت کے ساتھ مل کر بڑی سازش بے نکاب ہو گئی کشمیر میں امریکی اڈا بنانے کا پلان سامنے آ گیا مودی چین اور پاکستان کے خلاف امریکہ سے مل گیا پاکستان اور چین کا قرارہ جواب ٹرم کی ساسی کے غبارے سے ہوا نکل گئی امریکہ کی نظریں مقبوضہ وادی پر لگ گئیں سی پیک منصوبے کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار بھارت کو خطے کا چودری بنانے کے لیے مودی کی نیا لولی پوپ پاکستان، ترکی، روس، چین، ملاشیہ اور ایران کے اتحاد کا وقت آ گیا ٹرم کی کشمیر پر سالسی کسی سازش کا حصہ ہے تعلقہ خیص انکشافات نے پاکستان اور چین کے رونگٹے کھڑے کر دیئے پاکستان کو بار بار سالسی کا لارہ لگا کر نیندر مودی کو شاباش دینا پاکستان کا امریکہ کو صاف جواب سعودی رب مکمل طور پر امریکہ کے ہاتھوں میں سعودیہ کے سلطان ائر بیس پر بیس ہزار امریکی فوجی تائنات وزیعظم امنان خان کی امریکہ کو بڑی للکا کشمیر پر سالسی نہ کرنے کے صورت میں ترکی اور ملاشا کے ساتھ مل کر بڑا فیصلہ کرنے کا اعلان نتاج کا ذمہ دار بھارت امریکہ اور اسرائیل ہوں کے ترکی اور پاکستان کا تاریخ اتحاد قریب ہے ڈیل آف ساؤت ایشیا سے امریکہ اور بھارت پریشان ہو گئے روس اور چین کے اتحاد نے خطے میں امریکی اجارہ داری خطرے میں ڈالتی ترکی اور ملاشا بھی سی پیک منصوبے میں شامل ہو گئے سی پیک میں ترکی اور ملاشا کے شمولیت امریکہ اور بھارت کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی روس بھی سی پیک میں شامل ہونے والا ہے پھر امریکہ اور بھارت کیسے سی پیک میں شامل چین اور روس ترکی اور ملاشا اور پاکستان اتحاد سے نمٹے گا پھر کشمیر میں ملٹری اڈا بھی نہیں رہے گا اور نہ ہی نیندر مودی کا کشمیر پر کم سا رہے گا دوستو بھارت نے ایک مردہ پھر دعویٰ کیا ہے ایکے دو درجن سے زائد غیر ملکی صوفرہ مقبوصہ کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوصہ کشمیر کی خصوصی حیث ختم کرنے کے بعد وادی میں پانچ اگست دوہزہ انیس سے بھارتی فرسز کے اخلاف مسمت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ مواصلات کا نظام موتر ہے جس کے پیش نصر نئی ڈلی غیر ملکی اتحادیوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مقبوصہ کشمیر میں صورتحال معمول کے مطابق ہے بھارت کے مطابق غیر ملکی صفارتکاروں میں وہ یورپی صفارتکار بھی شامل ہیں جنہوں نے پہلے مقبوصہ کشمیر کا دورہ کرنے کے نئی ڈلی کی پیش کرش ٹھکرا دی تھی بھارت کے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ جرمنی، کینیڈا، فرانس، نیوزلینڈ، میکسیکو، اٹلی، افغانستان اور آسٹریہ سمیت دیگر ممالکہ صفارتکار دو روزہ دورے پر ہیں میڈیا کو ایک تصویر پیش کی گئے جس میں مقبوصہ کشمیر کے مرکز شہر سری نگر میں جرمنی کے صفیر والٹر لینڈرنر سمیت مطابق ممالک کے نماندے روایتی کشنی میں سوار ہیں دوسری جنب افغانستان کے ایلچی طاہر قادری نے ٹویٹ میں کہا کہ ہم سری نگر میں تاج رہوں، کاروباری خواتین اور شعبہ حیسنگی سے تعلق رکھنے والوں سے کاروبار اور سیاحت کے صورتحال کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں مذکور دور سے متعلق ایک ذرائع نے بتایا ہے کہ بھارت کی سیکیورٹی فوسز کی جنم سے منتخب کردہ صحافیوں اور سیور سوسائٹی کے لوگوں سے صفارتکاروں کی ملاقات کروائے جائے گی علاوہ سے صفارتکار بھارتی فوجیوں اور سرکاری احتداروں سے بھی ملیں کہ وزر ایک گزشتہ ماہ جنوری میں یورپی ممالک سوفرہ نے حکومتی سرباہی میں مقبوسہ کشمی کے دوروں سے دورے سے متعلق بھارت کی دعوت مصدد کرتی تھی یورپی ممالک سفیروں نے بھارتی پیشکش مصدد کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت کے سرباہی میں مقبوسہ کشمی کا دورہ کرنے کے بجائے لوگوں سے ملاقات کے مکمل آزادی دی جائے یورپی صفارتکاروں نے کہا تھا کہ وہ مقبوسہ علاقے کا حکومتی سرباہی میں دورہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور بات میں دورہ کریں گے اور ان لوگوں سے ملیں گے جن سے وہ ملنا چاہیں گزشتہ ماہ پندرہ غیر ملک سوفرہ نے مقبوسہ کشمی کا دورہ کیا تھا لیکن انہیں آزادانہ ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی گئی ایک صفارتکار نے کہا تھا کہ حالات بزاہ پور سکون نظر آئے لیکن ہمیں گاڑی کی کھڑکے سے صورتحال کا اندازہ لگانے کا بہت ہی کم وقت ملا ایک کشمیری تاجر عبدالرشید نے کہا تھا کہ یہ دورے بینالحکامی برادری کو دھوکہ دینے کے ناکام کوشش ہے واضح رہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوسہ کشمی کے خصوصی حیثت پانچ اگست 2019 کو ختم کر دی گئی تھی جس کے بعد سے وادی میں کرفیو اور مواصلات کا نظام موتل ہے اور اس پر نئی دلی کو عالمی برادری بشمول اقوام موتدہ کی سخت تنقید کا سامنا ہے آخر میں توم دوستوں سے ایک مرتبہ گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ فیس بک اور وارسہ پر شیئر بھی کر لیں موسیقی